اپیسن نومر 291 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور چین آگے بڑھ وان بھئی سے اکنہ لگتا ہے اس سے میرا کیسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں نے اس فلاور بوکے کو تمہیں لے چھنا ہے اور اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہیں یہ پسند آئے یا نہیں تو میں تم کو اگلی بار اور کچھ بھیجوں گا سکی سب باتے سن وان بھئی چوکتی وی کہتی ہے کیا تو یہ فول تم نے بھیجے ہے تب چین کہتا ہے ہاں میں نے یہ تمہیں لے چھنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تمہیں یہ فول سے بہت زیادہ پسند آئے نہیں تو تم پورے راستے بار اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتی وان بھئی اسے فول دیتی ہوئی کہتی ہے مجھے معاف کرنا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فول کا بھوکے تم نے مجھے بھیجا ہے یہ لو اسے تم واپس لے لو اور پھر وومن میں کنہ لگتی ہے یہ سب اس نے کیا ہے سچ میں آج کا دن کتنا زیادہ برا ہے اور پھر چین ہیرانی سے کہنا لگتا ہے ہم وان بھئی کیا ہوا کیا تم کو گلاب پسند نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وان بھئی تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے اگر تم کہوں گی چارن ستارے چھئیے تو میں تمہیں لے وہ بھی توڑ کر لے آؤں گا یہ بتے سن وان بھئی آگے بڑھتی ہوئی کہتی ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو جب تم اسے توڑ کر لاؤں گے تو مجھے دکھانا مد بھولنا اور پھر چین وان بھئی کا ہاتھ پکڑتی ہوئی کہتا ہے میس وان بھئی پلیس رکھ جائیے مجھے ایک اور موقع دیجئے میں آپ کو ڈینر پہ لے جانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو چھوٹ نہیں پہنچاؤں گا اور پھر وہ من میں کہنا لگتا ہے اس سے نیپٹنا سچ میں بہت زیادہ کٹھین ہے اور میں پہلے ہی خود کو بہت زیادہ نیچے گرا چکا ہوں اور وہ مجھے اندیکھا کر رہی ہے پھر وان بھئی اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے جانے دو مجھے اور پھر چین کہتا ہے مجھے معاف کریے گا میس وان بھئی میرا ایسا کرنے کا کچھ بھی ارادہ نہیں تھا میں تو سچ میں آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میس وان بھئی آپ مجھے ایک اور موقع کیوں نہیں دے سکتی کیا ایسی کوئی بات ہے جو آپ کو میری پسند نہ ہو تو پلیس تم مجھے اس بارے میں بتاؤ میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا پھر وان بھئی کہتی ہے اچھا ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے میں چھاتی ہوں کہ تم مجھ سے بس دور رہو پھر چین کہتا ہے مجھ وان بھئی آپ میری کرش ہے اور آپ ہمیسہ مجھے خود سے دور کیوں دھکلتی رہتی ہو تب ہی وہاں ایک لیڈی آتی ہوئی کہتی ہے لڑکی پلیس اسے ماف کر دو اور وان بھئی اس لیڈی کی باتیں سنہیرانی سی کہتی ہے کیا اور پھر وہ لیڈی کہنے لگتی ہے ایک کپل کی بیچ میں ایسا جھگڑا ہونا عام بات ہے اور میرے اور میرے ہزبینڈ کی بیچ میں اکثر جھگڑا ہوتا ہے اور اب جبکہ تمہارے بائی فینڈ نے تم سے مافی مانگ لی ہے اور تمہارے گلاب کے فل لائے ہے تو اب تم کو اسے ماف کر دینا چاہیے پھر وان بھئی اس لیڈی سے کہتی ہے وہ میرا بائی فینڈ نہیں ہے اور آپ ہمیں غلط سمجھ رہی ہے وان بھئی کی باتیں سن وہ لیڈی حیران ہوتی ہوئی کہتی ہے کیا آپ دونوں ایک کپل نہیں ہے مجھے تم دونوں کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگا اور پھر چین اس لیڈی سے کہتا ہے میرے پکش میں بولنے کے لیے آپ کا شکریہ اور وہ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں نے غلطی کی ہے اور اس لیے بہتر ہوں گا کہ ہم اسے اپنا غصہ نکالنے دے اور پھر ومن میں کیا لگتا ہے سورگ سے ملی مدد اور آپ وان بھئی دیکھتی جاؤ کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کی یہ سب باتیں سن وان بھئی غصے سے کہتی ہے چین تم اور پھر وہ لیڈی وان بھئی سے کہتی ہے افسوس لیکن اس کی باتیں سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور وہ تم سے پیار کرتا ہے اور بعد میں اس جیسا ایک اچھا وقتی تم کو ملنا مشکل ہے کر تم میری سلاح مانو تو تم اسے ایکسپٹ کر لو اس لیڈی کی باتیں سن وان بھئی غصہ ہوتی ہوئی کہتی ہے ارے تم سچویشن کو نہیں سمجھ رہی ہو اور میں اسے اپنا بول فین نہیں بنا سکتی اور گائززی کی ساتھ اپس نومر 291 یہاں انڈ ہوتا ہے پسنایا تو لائک اور سسکائب جرور کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپس سوڑ میں